ہیماشل پردیس ہائی کوٹ نے حال ہی میں کہا ہے کہ پتنی کو سسرال میں رہنے کے لیے سسرال والے یا فر پتی اسے مجبور نہیں کر سکتے آج ہم بات کر رہے ہیں کیس نینسک ورسیس سیما دیوی کیس کے بارے میں اور اس کیس کے سنوائی جسٹس ستین ویت کی بینچ کر رہے تھے اس کیس میں ایڈیشنل سیسن کوٹ نے اپیلن کی ہندو میریج ایکٹ سیکشن تھرٹین کے تحت ڈائیورس کی ڈکری سے میریج کو ختم کرنے کی یاچکہ کو خارج کر دیا تھا اسی عادیس کے خلاف ہائی کوٹ میں اپیل کی گئی تھی پتی کا عروب تھا کہ وائف نائنٹین نائنٹی فائف تک پتی کے ساتھ رہی ان کے دو بچے بھی ہوئے پر اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں شفٹ ہو گئی میریج کے ٹائم سے ہی پتنی کا جو بیہیوئر تھا سسرال والوں کے لیے وہ اچھا نہیں تھا بات بات پر وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتے تھی بات بات پر ان کے بیچ میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے کیونکہ دونوں کا ایک ساتھ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا اس لیے فائنلی پتنی نے اپنے دونوں بچے سسرال میں چھوڑے اور وہ اپنے ماں تا پتہ کے گھر چلی گئی بعد میں فیملی نے دونوں کے بیچ ماملے کو سلجھانے کی بہت کوشش کی پر ان کی بات نہیں بنی اور اس کی وائف گھر واپس نہیں آئی بعد میں جب مینٹیننس کا کیس تائر کیا گیا تو مینٹیننس کے طور پر پتنی کو ایک ہجار روپے مہینے سی آر پی سی کے سیکسن ون ٹونٹی فائف کے تحت مہیا کر آئے گیا ہائی کورٹ نے پوری کیس کے دوران دیکھا کہ پتی نے ہندو میری جیکٹ کے سیکسن تھرٹین کے تحت جو کرویلٹی کے آر روپ لگائے تھے وہ کلیر نہیں تھے کرویلٹی پتنی کی طرف سے ہوئی ہے اس کا کوئی ثبوت کوٹ میں پیش نہیں کیا گیا تھا پوری پیٹیشن میں صرف ایک ہی بات پر جوڑ دیا گیا تھا کہ پتنی جھگڑالو ہے بات بات پر جھگڑا کرتی تھی اور سسرال کا گھر بینہ کسی کارن کے چھوڑ کر چلی جاتی تھی اور فائنلی اس نے چھوڑ بھی دیا تھا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہا گیا اور پتی کی طرف سے جو گواہ کوٹ میں پیش ہوئے تھے ان لوگوں نے بھی کسی وشیس گھٹنا کا جس سے کی پتہ چلتا ہو کہ پتنی نے پتی کے ساتھ کرویلٹی کی ہے یا سسرال والوں کے ساتھ کرویلٹی کی ہے ایسی کسی بات کا پتہ نہیں چل پایا تھا پورے کیس کے دوران صرف انہی باتوں پر جور دیا گیا کہ پتنی جھگڑالو تھی کوٹ نے کہا کہ صرف اتنا کہنا ہی کافی نہیں ہے اس کے لئے کل تھو سبوت بھی ہونا چاہیے جو پتی کے پاس بلکل نہیں تھے طلاق لینے کے لئے جن باتوں کا ہونا جروری ہے اس کیس میں وہ باتیں ہی موجود نہیں تھیں کیس کے دوران کوٹ نے اس بات پر دھیان دیا کہ جب پتنی نے پتی پر عاروب لگایا کہ پتی نے دوسری مہیلہ کے ساتھ سممند استاپیت کر لیا ہے اور شادی کر لی ہے اور اس مہیلہ سے اس کے دو بچے بھی ہیں تو اس بات کو پتی نے ڈینائی نہیں کیا وہ بلکل چپ رہا اس نے اپنے بچاؤں میں کچھ بھی نہیں کہا اس پر ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کیس میں پتنی کا الگ رہنا ہی اس کے لئے ٹھیک لگتا ہے کسی بھی مہیلہ کو سسرال میں پتی کی دوسری پتنی کے ساتھ رہنے کے لئے مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ کہہ کر کورٹ نے پتی کی اپیل کو خارج کر دیا ججمن کی پی ڈی ایف کاپی کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو انفو میٹو ہے تو آپ اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل من بھولیے گا